موسیقی 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 اس کے بارے میں میری بات ہوئی تو مجھے دونوں لیپٹینٹ جورنر اور گورنر نے یہ کہا ہے کہ ہم اس معاملے میں آپ نے ہوم آڈوائزر کو بھی بول دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس پرکار کی باردادت ہے جو پچھلے کئی سالوں سے ہو نہیں ہے اس کو روکنے کی باردادت ہے جہاں سیم سکھو نے پوری مضبوطی کے ساتھ اپنی بات رکھی ہے اور اسی چرچہ پر اور باتچیت کریں گے ہمارے صحیح یوگی شملا سے رنبیر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رنبیر اتر شہطری پریشت کی بہت ایمپورٹنٹ بیٹھاک ہوئی اور اس بیٹھاک میں سیم سکھو بھی موجود تھے جہاں پر انہوں نے کافی مضبوطی سے کئی مددوں پر اپنی بات رکھی ہے بڑا جو مسئلہ اس وقت ہے وہ جو شانم پروجیکٹ ہے ہمارچل پردیش کے منڈی زلے کے جو گندر نگر میں 110 میگا وارٹ کی ازال ویدوت پریوجنا ہے اس کے مالکانہ حق کو لے کر جو دونوں راج ہیں ہمارچل اور پنجاب اس کے بیچ جو ہے کافی سمیسے جو ہے تنہ تنی چل رہی ہے اگر ہم حالیہ اس تنہ تنی کو دیکھیں کہ جو پنجاب کی مکہ منتری ہے بھگونت مان انہوں نے کندر کو چٹھی لکھی ہے ارجا منترالے کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جو سامت ہے وہ پنجاب سرکار کو ہی ملنا چاہیے جبکہ راج سرکار یہ دعویٰ کر رہی ہے کیونکہ یہ پروجیکٹ جو ہے ہمارچل میں ہمارچل کی بھومی پر لگا ہے ہمارچل کے سنسادن میں ہمارچل کا پانی ہے تو اس لئے مالکانہ حق جو ہے وہ راج سرکار کا ہو جاتا ہے اور اس کی لیز بھی ختم ہونے جاری ہے جو 99 سال کی لیز تھی اور اسی کو لے کر جو ہے کافی سمیسے تنہ تنی چل رہے کیونکہ اس سے آئے کا ایک بڑا سادن یہ ہے اور اس کے ساتھ بجلی جو ہے راج سرکار کو اس میں ملتی ہے اب اس پر موکے منتری نے کہا ہے کہ مضبوطی کے ساتھ ہمارچل کا پکش رکھا گیا ہے سبھی پکشوں کو کینڈر گری منتری کے سمکش رکھا گیا ہے تو اب اس پر فیصلہ جو ہے وہ کینڈر سرکار کرے گی بارش سرکار اس میں کیا فیصلہ کرے گی یہ دیکھنے والی بات ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اب بوادوں میں بھی یہ پریوجنا رہی ہے عدالت میں بھی کئی وار معاملہ جو ہے چلا ہے اور اس کا جو بواد جو ابھی پنجاب کے ساتھ وہ شروع ہو رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ 1925 میں بنا تھا یہ پاور پروڈیکٹ اور جانکاری کے نصار یہ کسی جو ہے پرائیوٹ کسی نے جو ہے اپنے ستر پر یہ شروع کیا تھا یہ پروڈیکٹ بنایا تھا اسے بعد میں پھر پنجاب سرکار کو بیٹھ دیا گیا تھا 1925 میں اس کو جو ہے جو 99 سال کی پٹے پر جو ہے لیس پر دیا گیا تھا 1947 کے بعد دیشہ ازاد ہوا تو اس وقت ہیماچل کا جو منڈی اور کلو کا علاقہ تھا 1966 سے پہلے تک وہ پنجاب کا حصہ تھا تو پنجاب کے ہی حصے میں وہ کشیتر آتا تھا اسی لیے سوامرتوہ جو ہے پنجاب کے پاس آتا تھا 1966 کے بعد جب ہیماچل کا اگٹھن ہوا جب سیمائے تائے ہوئی تو اس کے بعد وہ حصہ جو ہے ہیماچل میں آ گیا تو اب اسی کو لے کر یہاں پر یہ تنہ تنی ہے پنجاب کی طرف سے آلگ-الگ لیلے دی جاتی ہیں پروڈیکٹ کی رکھ رکھاپ سے لے کر مرمت کو لے کر جتنا بھی اب تک کا خرچہ ہوا ہے اور اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ کانونی طور پر پنجاب کی اس میں جو ہے وہ مالکانہ حق پنجاب کا ہی بنتا ہے تبکہ ہیماچل سرکار یہ کہتی ہے کہ ہیماچل کی بھومی پر ہے ہیماچل کی زمین ہے ہیماچل کے ایسٹس ہے ہیماچل کا پانی ہے تو یہ جو ہے اس پر پورا عدیکار اگر آپ کشیتری ادھار پر بھومی کے ادھار پر بھی دیکھیں تو سوامت اس میں جو ہے ہیماچل سرکار کا ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ اس مدے پر دونوں راجوں کے بیٹ جو ہے یہ تنہ تنی چل رہی ہے اس کی جو لیز ہے جو 99 سال کی وہ مارس 2024 میں یعنی کچھ چھے مہینوں کے بعد جو ہے ختم ہو جائے گی تو یہ تنہ تنی اور نہ بڑے بیچ کا کوئی راستہ جو ہے نکالا جائے اس کے لیے ایسا لگتا نہیں ہے کہ دونوں پکشوں کی طرف سے بات چیت تو ہوئی ہے لیکن یہاں پر حق کی بات آتی ہے حق کس کی ہے حق اگر ہم دیکھیں تو اس حساب سے وہ ہیماچل کی زمین پر ہے تو سیدھے طور پر ہیماچل کا حق اس میں بنتا ہے قانونی طور پر اس پر پنجاب کی طرف سے کوئی چنوٹی دی نہیں جا سکتی جو لیز پر دینے کی بات ہی پٹے پر دیا گیا تھا یہ 99 سال کی تو وہ لیز جو ہے ختم ہو جائے گی تو اس سیدھے ماچل کا جو ہے اس پر صحابت ہو جائے گا لیکن پھر بھی دونے راجیوں کے بیچ کئی سارے ایسے مدے ہیں اس پاور پروڈجیکٹ کو لے کر رنبیر اب راجی نے یا سیم سکو نے پوری مضبوطی کے ساتھ اپنی بات ایک طرح سے رکھ دی ہے اور یہ مدہ ظاہر سے بات ہے بہت پرانا ایشو ہے بہت پرانا مدہ ہے اب کیونکہ راجی کی طرف سے بہت امپورٹنٹ بیٹھاک تھی جہاں پر یہ تمام چرچہ ہوئی ہے اپنی بات کو رکھا گیا ہے لیکن اب کہا جائے تو گیند جو ہے وہ کیندر کے پالے میں ہے اس پر کیندر کا کیا کچھ رییکشن ہوگا کیا کچھ اس کا فیصلہ ہوتا ہے یہ دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہوگا جہاں جائر سی بات ہے کہ اس پر اب جو دو راجیوں کے بیچ اگر کوئی بیواد ہوتا ہے اور سیدھے طور پر اوڑجا منترالے اس کے ساتھ جڑا ہے جلویدد کشیتر کا یہ معاملہ ہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ کیندر کی طرف سے اس میں کیا کچھ کہا جاتا ہے اگر اس کو سیاسی طور پر بھی دیکھیں دوہزار چوبیس کا چناب یہ سیاسی سمیکن کس طرح سے بنتے ہیں پولٹیکل سکور جو ہے کس طرح سے سیٹل کیا جاتا ہے کیونکہ ہیماچل کے ایسٹس کی بات ہے ہیماچل کی بھومی پر یہ شانن پار پروجیکٹ لگا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں راجے جو ہے ساکھ کی لڑائی مان لے کیونکہ کانونن جس کا حق بنتا ہے اس راجے کو یہ ملے گا اگر آپ کو سیدھے ایک سپش طور پر یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بھومی کا مالک کوئی اور ہوتا ہے کسی سمائے میں جب پارٹیشن ہو جاتا ہے جس کے کوئی لیز اس پر چل رہی ہے کوئی کانونی بائنڈنگ ہے تو جب تک وہ لیز ہوگی تو وہ اسی کے پاس ہوگی لیز ختم ہو جائے گی تو آپ کیسے ہماری بھومی پر یا جس کا جو بھومی کا مالک ہے اس پر آپ جو ہے کیسے اپنا جو ہے سوامیت آپ اس کا جو دعویٰ ہے وہ کیسے کر سکتے یہ تو ہماری ایک سامانی سمجھ ہے سامانی درشک کے لئے کے لیکن کانونی اس میں کیا کچھ داؤں پیچھ ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ پنجاب کی جس طرح سے دلیلیں ہیں جبکہ ہمارچل سرکار یہ لگاتار کہہ رہی ہے اور اس میں کوئی ایسی روکٹ سائنس نہیں ہے ظاہر سی بات ہے ہمارچل کی بھومی پر یہ پاور پروجیکٹ بنا ہے ہمارچل کے ایسیٹس اس میں ہے اور کوئی کیندر شاشت راجے ہمارچل نہیں ہے جبکہ پونڈ راجے کا درجہ انیس سو اکتر میں ہمارچل کو ملا تھا اس کے بعد سے لگاتار جو پڑوسی راجے ہیں ان کے ساتھ کچھ کچھ مسلوک پر بیواد ہوتا رہا لیکن شانند پروجیکٹ کا بیواد جو ہے کافی زیادہ اس میں بڑھ گیا تھا جب پنجاب کی طرف سے لگاتار اس پر یہ حق اپنا جتایا جارہا پنجاب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ہر ستیتھی پر گوھر کریں تو اس کا سوامرک جو ہے وہ پنجاب سرکار کو ہی ملنا چاہیے لیکن یہاں پر بھومی جو ہے ہمارچل کی آپ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے صحیح کہا کہ کیندر سرکار کے پالے میں گیند ہے کیندر سرکار اس پر کیا فیصلہ لیتی ہے اور عدالت میں بھی یہ معاملہ دیا ہے بلکل رنبیر بہت دلچسپ ہوگا دیکھنا اور بہت ایمپورٹنٹ یہ ایشو ہے تو اس میں کیندر کا ریاکشن کیا کچھ ہوتا ہے کیندر کا قدم اس پر کیا کچھ ہوتا ہے یہ دیکھنا ایمپورٹنٹ ہوگا رنبیر ہمارے ساتھ بنے رہی ہے ایک اور بڑی خبر ہے اس پر بھی ہم آپ سے چرچہ کریں گے اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ ہیماچل کے ویتی سواست پر لگائے گئے شوید پتر کو پورو سی ایم اور وپکش کے نے تھا جیرام تھاکون نے کانگریس کی دس گارنٹیوں کے طرح جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے جیرام تھاکون نے کہا کہ شوید پتر میں دیے گئے سبھی آنکڑے جھوٹے اور غلط ہیں اور ان میں سچا ہی نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کانگریس پارٹی کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ کوپربندن انیس سو تیرانوے سے انیس سو اٹھانوے تک کانگریس شاسن کے دوران شروع ہوا تھا جب کانگریس نے بجلی بورڈ کے نام پر بازار سے ایک ہزار کرول روپیے کا رن لیا تھا جس میں بیاج دریں بہت زیادہ تھی اور اس قرض کا کوئی اوچت بھی نہیں تھا حالانکہ ستر اول کانگریس نے اس آروپ کو خارج کر دیا ہے اور بھاجپا پر جوابی آروپ لگاتے ہوئے اس کے پچھلے شاسن کو سب سے بھرشت اور گھوٹالے سے بھرا قرار دیا ہے تو چلیے ہمارے سے یوگی رنبیر ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں رنبیر ایک کے بعد ایک ہیماچل میں ستہ پاکش اور وپاکش کے بیچ میں توتو میں میں چلتی رہتی ہے لگاتار اٹیک ایک دوسرے پر ہوتے رہتے ہیں اب شوید پتر کا جو معاملہ ہے اس پر بھی بی جے پی لگاتار اٹیک کر رہی کانگریس پر سیاسی بیان بازی کو اگر آپ ایک طرف رکھ کر دیکھیں تو اب شوید پتر جو ہے وہ صدن میں رکھا گیا ہے کوئی کسی پریس کانفرنس میں نہیں رکھا گیا ہے اس کے لئے باقاعدہ راج سرکار کی طرف سے سمیتی بنائی گئی تھی چار مہینے تک جو ہے جو ہیماچل کا جو بیتے پربندن پچھلے سرکار کے سمیے میں راہ ہے اس کو کھنگالا گیا اس کے بعد جو ریپورٹ ہے اس کا ادھیان کیا گیا اور اس کے بعد شوید پتر تیار کیا گیا شوید پتر آپ اپنے آپ میں سمجھتے ہیں کہ شوید پتر ہوتا کیا ہے اور اس کی لیگل جو ہے اس کی سینٹیٹی کیا ہوتی ہے اس کی ویعدتہ کیا ہوتی ہے وہ بھی صدن کے بیتر رکھنا آنکڑے تو جھٹلائے نہیں جا سکتے ہیں اور جہاں تک سیاسی بیان بازی کی بات ہے اب پور موکھے منتری اور ورطمان میں نیتا پتیپک جیرام تھاکور یہ بھلی بانتی جانتے ہیں کہ کس طرح کس تیتھی جو ہے ان کے سرکار کے سمیے میں تھی آرثک ستیتھی بلکل اچھی نہیں تھی کرز پر جو ہے سرکار پورے پانچ سال نربھر رہی اس سرکار کے پاس بھی ابھی جو ہے کرز لینے کے علاوہ فلال کچھ سمیے تک کوئی اور جو ہے راستان نہیں ہے جو بیتیا کوو پروندن کی جانتک بات ہے تو حیرانی والی بات ہے کہ شوید پتر میں جو یہ کہا گیا جو راجے سرکار کی طرف سے ڈپٹی سی ایم نے صدن کے بیتر کہا کہ انتیم ورش میں جیرام سرکار کے وہ سولہ ہزار کروڑ روپے کا کرز لیا گیا اب جو سمانے بھکتی ہیں جو سمانے ناغوی کہی ماشل کا وہ تو یہی سمجھے گا کہ صدن کے بیتر جو ہے کوئی بات اگر کہی جاتی ہے تتھیوں کے ادھار پر ایک سمیتی واقعیدہ اس میں بنائی گئی تھی تو یہ سرتے ہوگا پور میں جب سرکار بھاچپا کی رہی ہے اس سے پہلے کی پانچ سال کی تو لگاتار اس وقت جب کانگریس بپکش میں تھے اسی بیتیا کووپروندن کو لے کر بار بار سوال اس میں اٹھائے جاتے تھے اس سمیں بھی کانگریس یہ کہا کرتی تھی کہ جو آپ بیتیا پروندن کر رہے ہیں جو کرز لیا جا رہا ہے آپ کہاں کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کے لئے آپ شوید پتر لائیے وہ شوید پتر جو ہے پچھلی سرکار کے سمیں لایا نہیں گیا جب ستہ پریورتن ہوا تو ستہ جو اب کانگریس جو ہے ستہ میں آئی تو وہ شوید پتر لے کر آئیے اور یہ لنبے سمیں بات ہیماچل کی ویران سبا میں دیکھا گیا کہ کسی مدے پر شوید پتر سرکار نے لایا ہے ایک تو اس کی لیگل سینٹیٹی کی بات کی جائے تو شوید پتر اپنے آپ میں جو ہے کانونی دستاویز کی طرح ہوتا ہے اس بات میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے کہ پور سرکار پر جب آروپ لگایا جاتا تھا کہ ایونٹ مینجمنٹ جو ہے زیادہ ہوتا ہے یہ بھاڑپا کی سرکاروں میں ہم نے لمبے سمائی سے دیکھا ہے کہ چاہے کیندر کی سرکار ہو چاہے راجے میں بھاڑپا کی سرکار ہو ایونٹ پر ہم نے دیکھا کہ کافی خرچہ بھاڑپا میں جو سرکاریں رہی ہیں ان کے مادرم سے کیا جاتا ہے اور بے فضول کا خرچہ جو ہے اس میں کیا بھی گیا لیکن پروندھن کس طرح سے ہوا یہ بھی اس میں شوید پتر میں بتایا گیا کہ بے بجا ایک انہوں نے یہ ادارن دیا کہ جنمنچ کا اپنا کارکرم کیا اور چھے کروڑ روپے جنمنچ کے لنچ پر اپنے خرچ کر دیئے انویسٹر میٹ آپ نے آئے اور چھبیس کروڑ کے تمبو لگائے گئے حاصل کیا ہوا تو یہ کچھ کچھ تتھے جو ہے راجے سرکار نے رکھے اور سلسلے بار انہوں نے بتایا ہے کہ کتنا کرز کب لیا گیا کس پر کتنا خرچ کیا گیا اور جو آخری سال تھا وہ تو چناوی جو ہے وہ چناوی سال مانا جاتا ہے کسی بھی سرکار کے لئے وہ چناوی موڈ میں آتی ہیں جو گھوشنائیں ہوتی ہیں جس پر اب بوال مچا ہے سیاسک مچی ہے کہ دی نوٹیفائی جو ہے سنستان کھول دی نوٹیفائی جو ہے سنستان کیے گئے جو پور سرکار جس میں آخری سال میں کیے گئے تو سولہ آزار کروڑ کا کرز اس میں تھا خیل سیاسی بیان بیاضی جو ہے الگ ہے اگر اس کو ہیمارچل کی آرثیق درشتی سے ہیمارچل کی اس سے دیکھیں تو لگتا یہی ہے کہ پچھلے دس پندرہ بھی سالوں میں سرکاروں کی طرف سے جو ریسورس موبیلائزیشن کی بات کی جاتی تھی مارچل کے جو سنسادن ہے ان کے سکاراتمک طریقے سے دوہن کی بات کی جاتی تھی سستنیول ڈبلمنٹ کی بات کی جاتی تھی وہ ہم جو ہے پچھلے دس پندرہ سالوں میں ہم نے دیکھا نہیں نتیجہ یہی ہے اور جس کرزے کی بات بلکل رنوی رب دیکھنا یہ بہت اہم ہوگا کہ اس ہنگامہ کا سلسلہ تھمتا کیسے اور یہ جو ایشو ویپکش نے اٹھایا ہے یا جو اس پر بیانبازی لگاتار ہو رہی ہے اس کا سلسلہ کیسے تھمے گا یا سرکار اس کا جواب کیسے دیتی ہے بہت بہت شکریہ رنوی روارے ساتھ اس خبر پر جڑنے کے لیے تو چلیے خبریں اور بھی ہیں لیکن فیلحال یہاں پر رکیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے